سنکٹ مہا بکٹ ہے میں نے پہلے بھی چیتانی کی کوشش کی تھی سڑکوں پہ اتر کی میں نے ماسک لگانے کا پریاس کیا سرکھ دولی بنائے رکھنے کی اپیل کی میں نے ایناؤنس کر کے بھی اس سنکٹ کے پرتی چیتانی کی کوشش کی تھی سواست آگرہ کر کے بھی سنکٹ کی بکٹتہ کی اور دھیان آکرست کرنے کا پریاس کیا تھا یہ اسادارن سنکٹ ہے اور اس سنکٹ سے اگر لڑنا ہے تو طریقے بھی اسادارن ہوں گے کورونا سے لڑائی سامان لڑائی نہیں ہے یہ یدھ ہے اور جیسے جب یدھ ہوتا ہے تو پورا دیس ایک ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آج کے والد سرکار نہیں سرکار کے ساتھ سماج ہم آپ سب کو مل کے لڑنا پڑے گا تب اس سنکٹ کا مقابلہ کر پائیں گے اور اس لیے آج میں آپ سے پرارس نہ کرنے اوپس تھی تھواؤں میرے بہنوں اور بھائیوں اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے آج پہلی آوستکتہ ہے ہم سنکرمن کی چین کو توڑ ڈالیں یہ چین بریک کرنا آج اتنت آوستک ہو گیا ہے کیونکہ اسپطال بھر رہے ہیں ہم ویوستہ بڑھانے کی کوسس کر رہے ہیں لیکن اگر سنکرمنت مریضوں کی سنکھیا اسی طرح بڑھتی رہی تو ہر ویوستہیں چھوٹی پڑھتی چلی جائے گی اور اس لیے پہلا ہمارا سنکل ہم سنکرمن کی بڑھتی رفتار کو روکیں گے اور اس کا اپائے ہم گھر میں رہیں گے اناوستکوف سے گھر کے باہر نہیں نکلیں گے تیس اپریل تک گاؤں میں گرام باسی طے کریں سہر میں محلے باسی طے کریں کالونی میں رہنے والے لوگ اپنی کالونی کے لئے تے کریں ایک بیلڈنگ میں رہنے والے فلیٹس میں رہنے والے لوگ وہ بیلڈنگ طے کریں کہ تیس اپریل تک ہمارے گاؤں سے ہمارے محلے سے ہماری بیلڈنگ سے اناوستکوف سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا اگر ہمیں کسی سامان کی آبست سکتا ہے ہم اپنے پرتنی دیتے کر لیں پانچ لوگ تیہ کر لیں کہ وہ جائیں گے سامان لے کے آئیں گے اور اس کی آپورتی آوست سکتاں کے انسار ہر پریوار کو کر دیں گے اگر ہم تیس اپریل تک گھروں میں رک گئے اور خود ہم نے جنتہ کرفیو لگا لیا یہ سرکاری کرفیو نہیں ہوگا یہ لاکڈاؤن نہیں ہوگا یہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے سنکرمنٹ کی رفتار کو روکنے کے لیے ہم اسے ہم تیہ کریں گے کہ میں گھر میں رہوں گا میں آپ سے پرارس نہ کرتا ہوں گاؤں گاؤں سے یہ آباج نکلے سہر کے ہر محلے سے یہ آباج نکلے ہم بنا کام کے گھر کے باہر نہیں جائیں گے اور گھر کے باہر جانا پڑا بہت عاوستہ کام سے تو اپنے چہرے پر ماسک ہوگا بنا ماسک لگائے قدابی نہیں جائیں گے میرے بہنوں اور بھائیوں ماسک کفن سے چھوٹا ہے یہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور اس لیے ماسک لگائیں سرچ دوری بنائیں سنکرمنٹ سے بچنے کا ہر اپائے اپنائیں اور اگر آپ کو سردی جھکام بکار سردرد دست خاصی جراسی بھی ہو رہی ہے تو کھرپیا کر کے لا پروہی بلکل مت کیجئے تدکال سیمپل دیجئے ٹیسٹ کروائیے سرکاری ویوستہ میں ٹیسٹ نسلک ہو رہے ہیں ٹیسٹ کروانے میں بلکل دیر مت کیجئے اور ہاں ایک بات اور یاد رکھئے ٹیسٹ کروانے کے بعد اپنے آپ کو اکیلے میں کر لیجئے گھر میں اکیلے رہیے پریوار کے لوگوں سے بھی سمپرک مت رکھئے کیونکہ ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تک اگر آپ پوزیٹیو ہے اور آپ لگاتار گھومتے رہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کرونا اور گرسٹ کر لے گا آپ کو بھی بچنا ہے تو دوسرے کو بھی تو بچانا ہے نامے اسے اکیلے میں رہیے یہ میری پرارتھنا ہے اور اکیلے میں رہیں گے تو پریوار کو بھی بچا پائیں گے کیا آپ اپنے پریوار سے پیار نہیں کرتے اور ہاں جیسی ریپورٹ آپ کی آ جائے اور ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے تو گھر میں ہوم آئیسولیٹ ہو جائیے ہوم آئیسولیشن میں رہیے مطلب گھر میں الگ کمرے میں رہیے پریوار کے کسی سدس کے سمپرک میں مت آئیے اگر آپ اس کو پیار کرتے ہیں تو اور پریوار والے بھی کتنے ہی پیار کرے اگر ہمارے پریوار سے کوئی سنکرمت ہو گیا ہے تو ہم اس سے نہیں ملیں گے تاکہ ہم سنکرمن سے بچے رہیں اس کو الگ سے بھوجن دیا جا سکتا ہے جیسے ہی آپ ہوم آئیسولیٹ ہوں گے ہم یہ ویوستہ کر رہے ہیں کہ گھر میں ہی آپ کو ایک دوائی کا کٹ پہنچا دیا جائے گا اس دوائی کے کٹ میں سب ہی آوستہ دوائیاں رہے گی ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے مریجوں کو میڈیکل صلاحہ دینے ہے تو یہ سنجیبنی کارل سینٹر سے جوڑا جا رہا ہے ہم یہ سنشت کر رہے ہیں کہ کارل سینٹر سے ٹیلی میڈیشن کے مادھم سے ڈاکٹر سنکرمیت بھائی بہن سے فون کر کے یہ صلاح دے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ کے جو لکشنیں آپ بتائیں ڈاکٹر سے صلاح پر آپ کریں اور ہاں ہوم آئیسولیشن میں دباؤں کا کٹ آپ کو نسلک پہنچایا جائے گا نسلک پہنچایا جائے گا آپ ڈاکٹر دوارہ بتائی ہوئی ساری سابدھانیاں رکھیں جو دبائیں دی گئی ہے ان دباؤں کا سیون کریں میرا وشواس ہے کہ گھر پر ہی آپ پورنطہ سوسط ہو جائیں گے اور ہاں یادی گھر میں رہنے کے لیے الگ ستھان نہیں ہے تو ابھی چندہ مت کیجئے باقی پریوار کو بچانا ہے تو آپ کوویڈ کیئر سینٹر میں آ جائیے 110 کوویڈ کیئر سینٹر پورے پردیس میں پرارمبھو کر دیے گئے ہر جلے میں کوویڈ کیئر سینٹر ہے جب پڑے گئے تو ہم اور بنائیں گے تاکہ آپ کو کوویڈ کیئر سینٹر میں رکھا جائے کوویڈ کیئر سینٹر میں ڈاکٹر آپ کی دیکھ بھال کریں گے سواست بھاک کا عملہ رہے گا بھوجن چائے ناستے کی ویوستہ کی جائے گی اور آپ سوسط ہو جائیں اس کا پورا پیاس کیا جائے گا اس لئے گھر میں جگہ نہیں ہے تو بلکل سنکوچ مت کیجئے کوویڈ کیئر سینٹر میں آئیے اس کے بعد بھی کوئی سمجھ سے پیدا ہوتی ہے تو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہا سے اسپطال بھیجنے کی ویوستہ بھی کی جائے گی لیکن اگر اتنی دھیان آپ رکھیں گے تو اسپطال جانے کی نوبت نہیں آئے گی کیا آپ اتنا صحیح ہوگنی کریں گے کہ لکشن آتے ہی آپ ٹیسٹ کروالے علاج کر لیں تاکہ اسپطال میں بھیجنے کی نوبت ہی نہ آئے اسپطال میں میرے بہنوں اور بھائیوں ویستروں کی سنکھیا ہم لگاتار بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں سرکاری اسپطالوں میں بھی ویستر کی سنکھیا لگاتار بڑھائی جا رہی ہے ایک اپریل کو جہاں ہمارے پاس کل اکیس جار ایک سو انسٹھ ویستر اپلبد تھے آج ان کی سنکھیا بڑھ کے چالیس جار سات سو چوراس ہی ہو گئی ہے تیس اپریل تک انوستروں کی سنکھیا بڑھا کے ہم پچاس ہزار تک پہنچا دیں گے سرکاری اسپطالوں میں ویستر کی سنکھیا بڑھ رہی ہے پرائیویٹ اسپطال بھی ویستروں کی سنکھیا بڑھا رہے ہیں ہم پرائیویٹ اسپطالوں کو بھی سرکاری بھون دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اپنا اسپطال پرارمب کیجئے ہر طرح کی ویوستہ میں سرکار سہیوگ دے رہی ہے اور کیول پرائیویٹ سیکٹر نہیں اب تو سیم سے بھی سستائیں بھی اسپطال بنانے آگے آ رہی ہے میں نے کہا کہ سنکھٹ ایسا ہے جس میں سب کو مل کے لڑنا پڑے گا رادہ سوامی ستسنگ ویاس ان دور میں اسپطال تیار کر رہی ہے ہماری لگتار کوسس ہوگی ہم بستروں کی کمی آپ کو نہ آنے دیں لیکن سنسادھنوں کی ایک سیما بھی تو ہے بیچ میں آکسیجن کی قلت پیدا ہوئی چاروں طرف آکسیجن کی کمی کے کارن ایک وکٹ سنکھٹ ہمارے سامنے پیدا ہو گیا کیونکہ یہ پرتیات سے سنکھیا ہے مریضوں کی کسی نے کلپنے نہیں کی تھی کہ آکسیجن کی اتنی آوستکتہ پڑے گی لیکن پردھان منتری جی سے میں نے آگ رہ گیا گرہ منتری بھارت سرکار سے بات کی ادھوگ منتری سے بات کی سواست منتری سے بات کی اور آج میں آپ کو آسفست کر رہا ہوں اب آکسیجن کی آپورتی لگ بھگ سامانے ہوتی چلی جا رہی ہے آٹھ اپریل کو آکسیجن کی آپورتی 130 میٹرک ٹن تھی جو 12 اپریل کو بڑھ کے 266 میٹرک ٹن ہو گئی 17 اپریل کو بڑھ کے 390 میٹرک ٹن ہو گئی اور آگے بڑھتی ہوئی آکسیجن کی آوستکتہ کو دیکھتے ہوئے میں پردھان منتری جی کو دھنیواد دینا چاہوں گا 20 اپریل تک 445 میٹرک ٹن آکسیجن ہمیں پرابت ہوگی 25 اپریل تک 565 میٹرک ٹن اور 30 اپریل تک 700 میٹرک ٹن آکسیجن ہم کو پرابت ہوگی ہم آکسیجن بنانے کے سہینتر لگاتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سہینتر جو اسطحانی اسطح پر اتپادن کرے اس کی کوشس بھی لگاتار جاری ہے آکسیجن کنسنٹریٹر خرید کے ہم ایک پیسنٹ کو اگر سامان آکسیجن کی ضرورت ہے تو ہم وہ بھی ایسے پیسنٹس کو اسپتال میں پردھان کریں گے تاکہ اس کی آوستکتہ پوری ہو جائے ہر سمبہ پریاس ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دکت ہمارے سامنے آئی اور وہ تھی ریمیڈی سویر انجیکشن کی میرے بہنو اور بھائیو انجیکشن کی مانگ بڑھتی چلی گئی مدپ دیس میں انجیکشن بنتا نہیں ہے اتنی ہوتا ہم کو بہار سے مانگانا پڑتا ہے پورے دیس میں انجیکشن کی کمی کے کارن چاروں طرف چنتہ بیابت ہو گئی ہم نے لگاتار کوشش کی کہ کیسے ہم اس انجیکشن کی آپ پورتی کو سچارو کر پائیں میں لگاتار بات کر رہا ہوں بھارت سرکار سے بات کر رہا ہوں سواست منتری سے بات کر رہا ہوں پرائیویٹ کمپنیوں سے بات کر رہا ہوں اور بات کر کے ہم آپ پورتی لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں ہاں جتنی آوست سکتا ہے اس سے ابھی جو آپ پورتی ہے وہ کم ہے لیکن ہمارے پریاسوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہم نے پرائیویٹ اسٹاکسٹ کو بھی یہ انجیکشن مل جائے اس کے لیے بھی آرڈر دلوائے ہیں آرڈر دیئے ہیں سرکاری سیکٹر میں بھی ہمارے پاس انجیکشن آجائے اس لیے پرائیویٹ کمپنیوں کو آرڈر دیئے ہیں الگ الگ دن لگاتار انجیکشن آ رہے ہیں بھرپور کو اس سے سماری رہے گی کہ ان انجیکشن کی بھی کمی نہ رہے باقی دوائیوں کی کوئی کمی نہ ہو اس کے پریاس ہم نرنتر کر رہے ہیں لگاتار کر رہے ہیں لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس سنگٹ سے نپٹنے کے لیے ہم سب کو ایک جو ٹھونا پڑے گا ہم پریسرم کی پراکاشتھا کریں گے پریتنوں کی پریسیمہ کریں گے کسر کوئی نہیں چھوڑیں گے لیکن میں سب سے اپیل کرتا ہوں سبھی راجنیتک دلوں کے نیتاؤں سے اپیل کرتا ہوں مت بھیت کے اور کئی بھی سے ہو سکتے ہیں لیکن سنگٹ کی گھڑی میں مل کے ایک ہو جائیں دھارمک سنسٹھائیں ساماجک سنگٹن سویم سے بھی سنسٹھائیں سب مل کے آگے بڑھیں آگے آئیں مجھے خوشی ہے کئی کورونا والنٹیر سے نکل کے سامنے آئے ہیں جن نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے کہ ہم اس سنگٹ کی گھڑی میں پریساسن اور سرکار کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور وہ کورونا والنٹیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی سیوہ کے کام میں سرکار اور پریساسن کے ساتھ جڑنا ہے تو آپ ون ایٹ ون پر کورونا والنٹیر کے روپ میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں آپ کو ہیلپ ڈیسک پر کام دیا جا سکتا ہے جاگ رکتہ پیدا کرنے کے لئے کام دیا جا سکتا ہے محلوں میں جنتاک کی سیوہ کرنے کا کام دیا جا سکتا ہے ہم کو ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی بھومکا کا نروہ نشجد طور پر کرنا ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ سنکٹ بڑا ہے سنکٹ گہرا ہے لیکن ہمارا حوصلہ اس سے بھی بڑا ہے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ سنکٹ آیا ہے لیکن مل کے ایک جو ٹھوکے اگر ہم لڑیں گے تو اس سنکٹ کو ہم پراجت کریں گے اس سنکٹ کے دوران ہماری کوسس یہ رہی ہے کہ گریب کی روزی روٹی چلتی رہے اس کے سامنے روزگار کا سنکٹ یا تھا سنبھب پیدا نہ ہو اور اگر وہ پیدا بھی ہوگا تو چنتہ نہ کرے سرکار کوئی نہ کوئی ویوستہ جرور کرے گی جس کے بارے میں میں پھر الگ سے چرچہ کروں گا آج میں پھر ایک بار اپنے سبھی بہنوں اور بھائیوں سے پرارسنا کرتا ہوں کہ سنکٹ کی گھڑی میں ہم سب آگے آئے سنکرمنٹ کی چین توڑیں خود جنتہ کرفیو لگائیں اور سنکرمنٹ اگر ہو جاتے ہیں تو ترنت علاج شروع کریں تاکہ اسپتال جانے کی نوبت ہی نہ آئے مجھے وصوار سے کہ ہم سب کے پریاسوں سے یہ رین اندھیری بیٹے گی اوسا جے مکٹ چڑھائے گی پتوار چلاتے جائیں گے منجل آئے گی آئے گی سنکرمنٹ کا اندھیرا ہم آسا اور وصوار کے پرکاس سے دور کریں گے میں میڈیا کے مطروں سے بھی نویدن کرتا ہوں سکارات مکتا کا ماحول بنائیں ہم جانتے ہیں کہ جہاں ایک طرف سنکرمنٹ بھائی اور بہن آ رہے ہیں اگر تین چار دنوں سے لگاتار گیارہ سے لے کے بارہ آجار کے بیچ میں پوزیٹیو کیسے سامنے آ رہے ہیں تو چھ سات ہزار روج سوستھوں کے گھر بھی جا رہے ہیں اور اس لیے آسا اور وصوار کا صویرہ نشجد طور پر آئے گا میں بھگوان سے بھی پرات نہ کرتا ہوں اس دو ماں صد گمائیں تمسو ماں جوتیر گمائیں مردیو اور ماں امرتم گمائیں ہمیں است سے ست کی اور اندھکار سے پرکاس کی اور اور مردیو سے امرد کی اور لے چلو مجھے پورا وشوا سے کورونا ہرے گا ہم جیتیں گے بہت 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 بھنیوان